چہین دوستو میں ہوں ریج اندر اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں پاور آف ایجوکیشن کے اس پلیٹ فرم کے اوپر جہاں پر آج ہم ریجننگ کے اندر دشا سے سمدیت جانیں گے دشا سے سمدیت جانیں گے دشا سے سمدیت مطلب آپ سے پوچھا جائے گا وہ سات میٹر ہی در چلتا ہے پندرہ میٹر چلتا ہے پھر کون سی دشا میں جہاں سے اس نے چلنا پرانم کیا اس سے کس دشا میں اس کا گھر ہے اس کا بجائر ہے کہاں دشا پوچھی جائے گی آپ سے دوری نہیں پوچھی جائے گی چلی پہلے کوشن کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کہ کاریا اور جانوڑی ایک دن شوپنگ کرنے کی سوچتے ہیں کہ کاریا اور جانوڑی دونوں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا روپے کے آ گیا کہ دونوں نے کے پلان بنائے ہو کہ چالا آپ دونوں کے سجد جگے آواں یعنی شوپنگ کر کے آواں اور مول جانے کو تیار ہوتے ہیں دیکھئے کہاں جانے کے لیے اب کہتے ہیں مول میں جاوانگا چھوٹے موٹے دکان میں جا گیا پا مال کو نہیں گھریدا کیونکہ ریپیاں کو کھیل ہے سارو ٹھیک ہے مول گھر سے اڈائی سو میٹر اتر پشم میں ہے دیکھئے پہلی بات کوشن کو سمجھئے اب یہاں سے جانوڑی کا کاریا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر آپ کا رمیش ہو دمیش ہو جو بھی ہو نام سے نہیں لینا دینا اپنے کوشن سے مطلب ہے کہتا ہے کہ سر مول جو ہے وہ گھر سے گھر سے اڈائی سو میٹر ہے وہ کون سی دشا میں اتر پشم دشا میں کون سی دشا میں اتر پشم دشا کے اندر ہے پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ دھیان دینا میرے پیارے دوستو چلیے کوشن کو کرنا پرارم کرتے ہیں تو جب بھی بات ہے دیکھئے مول گھر سے یعنی گھر پہلے نام ہے تو گھر کو یہاں لے لو یہ لو یہ میرا کیا ہے گھر ہے ڈینوٹ کر لو یہ میرا کیا ہے گھر یعنی مول گھر سے اڈائی سو میٹر اتر پشیم ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہمارا اتر ہے یہ میرا پورو ہے یہ میرا دشن ہے اور یہ میرا پشیم ہے لاشٹ کلاس میں میں نے ساری دشاؤں کے بارے میں آپ کو اچھے سے پڑھایا ہے کہتا ہے سر یہ اتر یہ دکشن یہ پورو اور یہ پشیم یہ پورو اور یہ پشیم بات کر رہا ہے کس کی دکش اتر پشیم کی کس کی بات کر رہا ہے اتر پشیم تو اتر اور پشیم یہ ہے تو مطلب اس سائیڈ میں اس سائیڈ میں اڈائی سو میٹر دور ہے یعنی یہ میرا گھر ہے یہ میرا گھر ہے اس سے کتنی دوری ہے اڈائی سو میٹر دور ہے اڈائی سو میٹر ٹھیک ہے اتر دشن پشیم میں ہے جانوڑی کا پیر اڈائی سو میٹر دشیم میں اب دیکھو اس گھر سے اس گھر سے بات کی جائے تو دیکھو مول جو ہے وہ کہاں پر ہے یہاں پر تو کیا ہے مول ہے یہاں پر تو کیا ہے مول ہے اور دوسرا آپ جانوڑی کے ساتھ جوڑ دیا کہ جانوڑی کا پیر ہے وہ دشن پکشم میں ہے کتنا کس میں ہے دکشن پکشم میں اڈائیسومیٹر ہے تو دکشن پکشم کون سا ہوگا یہ لیجے میرے پیارے دوستو یہ دکشن پکشم ہو گیا یہ دکشن اور یہ پکشم ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو گیا آپ کا جانوڑی کا پیر ہو گیا جانوڑی کا کیا ہو گیا پیر ہو گیا میرے پیارے دوستو اب بات کیا کرتا ہے کیا پوچھتا ہے جانوڑی جانوڑی کا پیر کی بات ہوگی جانوڑی پیر دیکشن پشی میں آگئے جانوڑی کا پیر ارے کہاں بھاگ گیا جانوڑی تو بھاگتی بہتا آپ کی جانوڑی کا پیر مول سے کس دشاہ میں ہے پوچھا دیکھو کیا ہے یعنی جانوڑی کا پیر مول سے مول سے کس دشاہ میں ہے یہ بتانا ہے آپ نے ڈائریکشن بتانا ہے اور اب جیس کا پوچھا جا رہا ہے نا اس کو بیس بنا لیجی میرے پیار دوستوں کہتا ہے مول سے پوچھا جا رہا ہے تو مول کو بیس بنا لو مول کو کیا کر لو بیس بنا لو کہ جانوڑی کا پیر جو ہے وہ مول سے پوچھا جا رہا ہے مول سے یعنی مول کو کیا کر لو بیس بنا لو تو مول کے اوپر اتر ہوگا نیچے آپ کا دکشن ہوگا تو مول کے کس دشا میں ہے نیچے ہے تو نیچے ہے تو پیر نیچے ہے تو بھائی کیا آئے گا دکشن دشا میں آئے گا کیا آئے گا کی دکشن دشا میں آئے گا کی جانوری کا پیر مول سے دکشن دشا کے اندر آئے گا یہ آپ کا کریکٹ اتر رہے گا تو اس طریقے سے آپ کے کوشن ہے ہمیں کوشن میں کیا دیا ہوا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں جو ڈائریکشن بتایا جا رہا ہے ہمیں اس ڈائریکشن پرکام کرنا ہے دشاؤں کا گیان ہم لاشٹ کلاس میں سیکھ کر آئے ہیں سر اتر پورا پشم اتر پورا پھر دکشن پورا پھر کس طریقے کی ہے کون سی دشا ہے سب کچھ ہم ٹوٹلی جان کر آئے ہیں لاشٹ کلاس میں ہم نے وہاں پر ڈگری سے سمدیت بھی کوشن کیے تھے چلیے آج کی کلاس میں ہمارے دشا سے سمدیت کوشن چل رہے ہیں تو آپ کو پہلے کوشن کے ساتھ ہی کلاس کا آگاج ہو چکا ہے کلاس کا آگاج ہو چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار ہو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے نیسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں آج کے ہمارے تین مہتہ پورا کوشن ہے جو دشا سے سمدیت ہے اس سے تو ہزاروں اگزامپل ہے میرے پیار دوستو چاہے کتنے مرجی کرتے جانا پر اگر آپ نے یہ تینوں ہی کر لیے تو ان تین کے مادم سے دشا سے سمدیت آپ کا کوشن گلت نہیں ہوگا اگزامپل کرنا محنت کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں کیا کہتا ہے کوشن نمبر ٹو کہ کاریاں کھیت میں کام کرنے جاتا ہے دیکھئے پہلی بات کاریاں کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کاریاں جو ہے وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے جانوڑی جو ہے جانوڑی جو ہے وہ کاریاں کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے دیکھو کاریاں کھیت میں کام لگ رہے ہیں جانوڑی بھنگ گھرگی ہے جگہ بھتو لے کے جاوگ یعنی کھانوں لے گے جاوگی پچھوں جاوگی تیار ہو گئے تو کھیت میں جاتی ہے وہاں پہلے گھر سے پانچ میٹر اتر دشا میں چلتی ہے اب جانوڑی کی کاری ہیں ساری کاریوں تو دھرو کھیت میں لاغ رہے پہلی بات آئی کہ پانچ میٹر اتر دشا میں جاتی ہے تو پہلا ہم کرنا پرارم کر دیتے ہیں میرے پیار دوستو کہ پہلے ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ لو جانوڑی کہاں سے چلنا پرارم کرتی ہے جانوڑی کا گھر ہے اس جانوڑی کے اپنے گھر سے کہاں چلتی ہے پانچ میٹر اتر میں چلتی ہے یہ لیجئے پانچ میٹر اتر یہ میرا اتر ہے میرے پیار دوستو ٹھیک ہے جاتی ہے وہاں پہلے گھر سے پانچ میٹر اتر میں جاتی ہے پھر بائیں مڑ کر سات میٹر چلتی ہے اب دیکھئے یہ میرے یہ جانوڑی اگر اس دشاں میں جاری ہے اس دشاں میں جاری ہے تو جانوڑی کا یہ دائیں ہو گیا اور یہ جانوری کا بائیں ہو گیا کہتا ہے بائیں مڑتی ہے جانوری کدر مڑتی ہے بائیں مڑ جاتی ہے میرے پیار دوستو کتنا سات میٹر کتنا یعنی جانوری اب ادھر کو مڑ جاتی ہے کتنا سات میٹر تک مڑتی ہے یہ لیجی اب جانوری کا مکھی دشاہ میں ہو چکا ہے اب میرے پیار دوستو پھر کہتا ہے اور پونہ بائیں مڑ کر پندرہ میٹر چلتی ہے پونہ کی بات ہے یہ میرے پیار دوستو کہ اب وہ کیا کرتی ہے جانوری آپ کی پونہ پھر باپس بائیں مرتی ہے آپ جانوڑی کا بیس اس سائیڈ میں ہے تو اس کا بائیں کونسا یہ والا ہوا یعنی اس اوپر والا تو دائیں ہو گیا نیچے والا آپ کا بائیں ہو جائے گا جانوڑی کو جانوڑی کو اگر میں یہ اس طریقے کی یہ دیکھو یہ لائن سوئی ہوئی ہے اگر اس کو ایسے گماؤں گا تو یہ بائیں ادھر ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ آپ کا بائیں ہے جانوڑی کا اور اوپر والا دائیں ہیں ٹھیک ہے میرے پیار دوستو چلیے اب جانوڑی کتنی چلتی ہے یہاں سے تو یہاں سے میرے پیارے دوستو جانوڑی آپ کے پندرہ میٹر چلتی ہے کتنے میٹر چلتی ہے جانوڑی پندرہ میٹر چلتی ہے تو یہ لیجئے پندرہ میٹر ہم چلانا شروع کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں سے پانچ میٹر اوپر گئی تو یعنی پانچ میٹر تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اور دس میٹر تک نیچے اور آئے گی جانوڑی کہاں تک آئے گی دس میٹر نیچے تک اور آئے گی تو دیکھئے میرے پیار دوستو یعنی مان کر چلیے جانوڑی اب یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ آپ کا پندرہ میٹر آگیا اب پوچھ اور کیا رہا ہے جیسا جیسا کوشن کہتا ہے اب کیا کرتا ہے مڑ جاتی ہے پندرہ مڑ جاتی ہے اور کاریے کے پاس میں پہنچ جاتی ہے کہاں پہنچ جاتی ہے میرے پیار دوستو اب اپنا گھرانہ کن پہنچ جاتی ہے جانوڑی کاریے کے پاس مار دیکھ گے دل خوش ہو جائے کہ جانوڑی آگی ایک ہاتھر کو نہیں کھانو آگی ایک ہاتھر بھوک مر تو مرو ہو اب کہتا ہے تو بتائیے کھیت جو ہے اب دیکھو کوشن یہاں سمجھنا ہے کھیت جو ہے وہ گھر سے گھر سے گھر کہاں تھا یہاں تھا کھیت جو ہے وہ گھر گھر سے کس دشا میں ہے یعنی گھر سے یہ کھیت آپ کا کہاں یہاں پہنچ گی جانوڑی تو مطلب کھیت آگی ہو کھیت کس دشا میں یہ بتانا ہے تو گھر کا یہ پورو آگیا یہ اتر آگیا یہ دکھشن آگیا یہ کون سا آگیا آپ کا یہ کون سا آگیا میرے پیار دوستو پشیم آگیا اگر اس کی سائیڈ میں اس دشا میں ہے تو یہ دشا آپ کے کون سی ہوگی تو سر جی یہ دکھشن ہے یہ ماری پشیم ہے تو یہ کس دشا میں ہوگیا اس کا کھیت دکھشن پشیم دشا میں ہوگیا دکشن پکشم دشاہ میں ہوگیا میرے پیار دوستو کیا انسی دشاہ میں ہوگیا دکشن پکشم اور یہ جانوڑی کی سٹوری انہی ساری آپ دشاہ سمدیت کوشن یہاں کر دیا گا جیہاں گلت ہونگو کوئی چانس ہی پیدا کو نہیں ہوئی میرے پیار دوستو ٹھیک ہے یہ یہ اس چیز کو خاص کر کے سمجھ لینا میرے پیار دوستو بس چلتے ہیں ابھی دوری سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا ہمیں تو بس پاور آف ایجوکیشن سے جڑنا ہے پاور آف ایجوکیشن کے ساتھ جڑنا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی آپ کو آگے بڑھانا ہے آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے میرے پیار دوستو چلیے نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں اب آتا ہے نیکسٹ کوشن ہمارا تھرڈ نمبر اور آج کی کلاس کا آخری کرنے کے تو ہمیں جاروں ایجامپل کر لیں گے لیکن جانوڑی اور کاریے کی تین ایجامپل یہ مانا ہے بہت ہی ہے اس چپٹر کے اندر کہتا ہے سر کیا کہتا ہے کہ جانوڑی کاریے سے نراج ہو کر آپ دیکھو کھیت خود مقام گرنے گا آخر میں تھک جائے جدھو بیٹا میرا نراج ہی ہو سی کہ کاریے سے جانوڑی کیا ہو جاتی ہے نراج ہو جاتی ہے آپ کی اور دس میٹر اتر کی اور جاتی ہے کہاں جاتی ہے دس میٹر اپنے کو اس سے لینا ہے نراج ہو ہی بانگر میں لڑائی کیوں ہو ہی اس سے کچھ نہیں لینا دینا میرے پیار دوستو کہ جانوڑی کاریے سے نراج ہو کر دس میٹر اتر کی طرف جاتی ہے کہاں جاتی ہے دس میٹر اتر کی طرف تو پہلی بات تو جانوڑی کو گھر بناؤ یہ لو جانوڑی کو گھر آگئے ہو یہ جانوڑی کو گھر ہے اور دس میٹر اتر کی طرف جاتی ہے تو یہ لو جو اتر اوپر کی سائیڈ میں ہے تو دس میٹر اتر کی طرف یعنی جانوڑی کو مکھی سائیڈ میں ہے اب اور کے بولان لائے رہے ہیں سنو کی اور جاتی ہے بائیں اور مڑ کر پندرہ میٹر جاتی ہے اب دیکھو بائیں اور مڑتی ہے پہلی بات پندرہ میٹر آگئے ہو دوسرے بات بائیں اور مڑتی ہے کونسی سائیڈ میں بائیں اور مڑتی ہے تو بائیں اور کونسی سائیڈ میں دیکھو میرے پیار دوستو دس میٹر اتر آگئے ہو اور اب اتر کی طرح مو ہے تو بائیں آپ کو یہ راگا ٹھیک ہے تو بائیں اور کتنوں مڑی ہیں پندرہ میٹر کتنوں مڑی ہیں پندرہ میٹر میرے پیار دوستوں پندرہ میٹر میرے پیار دوستوں مڑی ہے تو یہاں پر یہ لو پندرہ میٹر میں نے لکھ دیا ہے اب جانوڑی کہاں ہے اس سائیڈ میں اس کا مکھ ہو گیا جانوڑی کا مکھ اس سائیڈ میں ہو گیا تھوڑا کوشن پر جا رہا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پھر کہہ کہتا ہے کہ اور پھر بائیں اور مڑ کر دس میٹر چلتی ہے دیکھو جانوڑی نراج ہو کر بائیں بائیں چالے سیدھا کام گون کرنا پٹھا پٹھا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب کہاں چلی اب اس سائیڈ میں اگر فیسے تو اس کا بائیں اور کہاں ہوگا نیچے کی طرف نیچے کی طرف بائیں ہوگا اوپر کی طرف اس کا قدائع ہوگا ٹھیک ہے یعنی اس سائیڈ میں کتنا چلتی ہے دس میٹر تو یہ لیجئے یہاں دس گئی دس واپس آگی دس اس کی سیدھ میں کہاں اس کی سیدھ میں دس یہاں سے چلی تھی اوپر دس یہاں سے نیچے آگی اس کی سیدھ میں یعنی اسی کی سیدھ میں اب کہاں پہنچ گی جانوڑی یہاں پہنچ گی جانوڑی یہاں پہنچ گی اب پھر کہتا ہے چلتی ہے اب وہاں رک جاتی ہے میرے بیٹی قد چالانا لگی اب تو رکنی ہی تھک گی ہوئے گی یعنی اب رک جاتی ہے جب اس نے چلنا بند کیا جب اس نے چلنا بند کیا تو اس کا مخ کس دشا کی اور تھا جب اس نے چلنا بند کیا تو اس کا مخ کس دشا کی اور تھا میرے پیارے دوستو آپ نے یہ بتانا ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا مکھ جو ہے وہ کون سی دشاں میں ہے تو آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے کہ ویسے تو وہ دیکھ نیچے رہی ہے لیکن اگر یہاں سے کوشن میں تھوڑی مشٹیک ہے کہ کون سی دشاں میں ہے تو یہاں لکھنا تھا کہ اس کے گھر سے کس دشاں میں ہے اس کے گھر سے اس کا مکھ کس دشاں میں ہے گھر سے اس کا مکھ کس دشاں میں ہے ٹھیک ہے میرے پیر دوستوں تو گھر یہ ہے ادھر آپ کا پورا تھا یہاں ادھر آپ کا پشیم ہے یہ ادھر آ رہی ہے تو ادھر میرے پیر دوستو اس کے برابر میں چل رہی ہے تو کون سی دشاں میں ہے جانوڑی کا مخواب جانوڑی یعنی کہاں پر آپ کی تو ادھر پشیم ہو جائے گا کون سی میں ہو جائے گا میرے پیر دوستو پشیم ہو جائے گا اگر بات کی جائے میرے پیر دوستو اوپر سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں تو سیدھی چلی یہاں چلی یہاں چلی ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ڈسٹینس اس نے نہیں پہنچا ہے ڈسٹینس کی کلاس یعنی دوری سے سمدیت کلاس ہماری نیکشٹ رہنے والی میرے پر دوستو آج کی کلاس آپ کے یہاں تک تھی اور آج کی کلاس میں یقین مانو ہوا کہ آپ کو آنند بھی آیا ہوگا پڑھ کر اچھا بھی لگا ہوا اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے نا جانوڑی اور کالیے کی پریم قطع ایک طریقے کی جو چالے رہی ہے گرگرستی چالے رہی ہے گرگرستی چالے رہی ہے اگر پسند آتی ہے نا تو چینل کو میرے پیارے دوستو سبسکرائب جرور کرنا ہے سبسکرائب جرور کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے اور اپنے پیارے پیارے دوستوں میں اپنے میمان ساتھیوں میں اس کو کیا کرنا ہے میرے پیارے دوستوں شیئر کرنا ہے اور جانوڑی اور اس کی جانوڑی اور اس کے گھر گرستی کے کارنی ہر گھر میں پہنچ جانی چاہیے پاور آف ایجوکیشن کے اس کا مین موٹیو یہی ہے کہ ہمیں جانوڑی اور جانوڑی اور کارنیے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی سٹیڈی سے لینا دینا ہے ہمیں اپنی سٹیڈی سے لینا دینا ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ سر کس طریقے سے کوشن کو کرنا ہے اور کوشن بھی اس طریقے سے کریں کہ سر ہم بور نہ ہو پڑتے پڑتے اس لیے ایسے کوشن تیار کیے جارہے ہیں تو پاور آف ایجوکیشن کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے میرے پیار دوستو نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں ریجننگ کے ایک بہترین کلاس کے ساتھ میں تب تک ہنستے رہیے مسکراتے رہیے جے ہن جے بھار